السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر کے قلوں اور وہاں کی جو آبادی تھی آج سے چودہ صدیہ قبل ان کے کھنڈرات پر بنی ہوئی ویڈیو وہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے لیکن اس وقت تک آپ کو پوری سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اس کا پس منظر سمجھ نہیں جاتے تو چند ایک باتیں مختصر انداز میں مختصر طور پر عرص کی جاتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود کب آئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ شریف میں یہود کی آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پانچ سو چھیاسی سال پہلے ہوئی تھی جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو بہت ساری یہودی وہاں سے بھاگ کر یسرب آ گئے انہوں نے مدینہ اور قبعہ کے درمیان اپنی بستیاں آباد کر لی تھی اور ان لوگوں نے بڑے انچے انچے گھر اور قلعے تعمیر کیے ان کی مادری زبان تو عبرانی تھی مگر عربوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے ان کی زبان بھی آہستہ آہستہ عربی ہو گئی مگر پھر بھی ان کی مذہبی اور تعلیمی زبان عبرانی ہی رہی یہ لوگ نہایت متکبر اور خود پسند تھے اپنے سوا کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر اور بنو قینقا کو ان کی شرارتوں اہد توڑنے اور سازشوں کی وجہ سے مدینہ منورہ سے نکال باہر کیا مگر انہوں نے اس سے بھی سبق نہ سیکھا اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں مظروف رہے اور انہوں نے خیبر کو اپنا مرکز بنا لیا تھا مدینہ منورہ سے شمال کی جانب ایک سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر کا علاقہ ہے جب مدینہ منورہ سے انہیں نکالا گیا تو ان لوگوں نے وہاں پر پناہ لے لی تھی تو ان کی مسلسل سازشوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ ہوا کہ اب ان کو ایک سزا دی جائے اور آستین کے ان ساپوں سے ہمیشہ کے لیے چھڑکارہ حاصل کر لیا جائے رئیس المنافقین عبدالعی بن عبی نے اس موقع پر بھی اپنا گھناؤنا کردار ادا کیا اور اس نے یہود کو اطلاع بجوا دی کہ تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لو مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہاری تعداد اور اسلح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور ان کے پاس موجود اسلحہ سے کہیں زیادہ ہے خیبر کے یہودیوں نے پڑوسی قبیلہ غطفان سے مدد مانگی اور کہا کہ مسلمانوں پر فتح کی صورت میں خیبر کی آدھی آمدنی انہیں دی جائے گی بنو غطفان قبیلہ خیبر کے علاقے کے ارد گرد آباد تھا ان لوگوں نے یہودیوں کی مدد کے غرص سے تیاری کر لی اور خیبر کی طرف روانہ ہو گئے مگر قدرت کے کام نرالے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتے ہیں اور ہوا یہ کہ جب قبیلہ بنو غطفان کے لوگ خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے چلے تو انہیں اپنے پیچھے شور سنائی دیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمانوں نے ان کے گھروں پر حملہ کر دیا ہے یہ سوچ کر وہ اپنے بیوی بچوں اور گھروں کی حفاظت کے لیے واپس پلٹے اور مسلمانوں کو خیبر کی طرف بڑھنے کا موقع مل گیا جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچنے کی حکمت عاملی یہ اختیار فرمائی کہ عام راستے سے ہٹ کر شمال کی طرف سے خیبر میں داخل ہوئے اور یہ ایک لا جواب حکمت عاملی تھی اور اس کا دہرہ فائدہ ہوا ایک طرف تو یہود کے شام کی طرف بھاگنے کا راستہ بند کر دیا گیا اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر بنو غطفان کی طرف سے کسی مدد کے امکانات بھی ختم کر دیا گئے مدینہ منورہ سے خیبر کے سفر میں صحابہ اکرام شہر و شائی کرتے ہوئے اونچی آواز سے اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے حضرت عامر بڑے عمدہ شاہر تھے ایک صحابی نے ان سے کہا کہ عامر ہمیں اپنے کچھ اشعار تو سناؤ چنانچہ انہوں نے اپنی خمصورت آواز میں پڑھنا شروع کیا اللہم لولا انت مہتدینا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو تیری توفیق اگر نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ پھر ہم صدقہ کرتے اور نہیں ہم نماز پڑھتے یہ سب کچھ تیری توفیق سے ہوا ہم تجھ پہ قربان تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں اور ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشعار سن رہے تھے مسلمان خیبر پہنچے تو دشمن کو حملے کی اطلاع نہ تھی یہودی صبح و صویرے اپنے قنوں سے کھیتی باری کرنے کے لیے نکل رہے تھے کہ مسلمان ان کے سروں پر جا پہنچے وہ چیختے ہوئے واپس لوٹے لوگوں مسلمان ہمارے سروں پر آپ پہنچے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کی کامیابی کے لیے مسلسل دعائیں مانگتے رہے خیبر کے علاقے میں یہودیوں کے کل آٹھ قلے ہیں یہ قلے نہایت بلندی پر واقع ہیں اور ان کو فتح کرنا آسان کام نہ تھا آج بھی ان قلوں کے کھنڑات باقی ہیں ان قلوں کو جنگی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو انہیں بڑی مہارت سے بنایا گیا تھا اور مسلمانوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اور بے پناہ شجاعت و قربانی سے ان کو فتح کیا تھا ان آٹھ قلوں میں قلع نعم بڑا مضبوط تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے حدود میں داخل ہو کر اعلان فرمایا تھا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام کو بڑا شوہ کو انتظار تھا کہ وہ کون خوش نصیب ہے جسے یہ اعزاز ملتا ہے ان میں سے ہر ایک کو اس بات کی تمنا اور خواہش تھی کہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب کہاں ہیں صحابہ اکرام نے ارز کیا ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے ارشاد ہوا ان کو بلا کر لاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو آپ نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا دعا فرمائی تو وہ بالکل شفایاب ہو گئے گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جنڈہ دے کر ان سے فرمایا اللہ کا نام لے کر میدان جنگ میں جاؤ قلعہ نعم میں مرحب نامی پہلوان تھا جس کے بارے میں جہود کہتے تھے کہ یہ ایک ہزار بہادروں کے برابر ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے لشکر کو لے کر قلعہ کے سامنے پہنچے تو اہل قلعہ کو اسلام لانے کی دعوت دی جو انہوں نے مسترد کر دی وہ مرحب کی قیادت میں مسلمانوں کے مقابل لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے مرحب خوب اکڑتا ہوا میدان میں اترا اس نے مسلمانوں کو مقابلے کا چیلنج دیا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے اس نے جنگی اشعار پڑھے جن میں اس نے دعویٰ کیا کہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں میں بہادر تجربکار اور ہتھیار پوش ہوں مرحب کے مقابلے کے لیے عامر جاتی ہیں دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے مگر عامر کی اپنی ہی تلوار سے ان کے گھٹنے پر تک چوٹ لگتی ہے جس کے زخم سے بعد میں وہ شہید ہو جاتے ہیں مرحب اب پھر مقابلے کے لیے تیار کھڑا تھا اس نے مقابلے کا چیلنج دیا تو اس کے مقابلے میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترے اور اس وقت انہوں نے یہ اشعار بھی پڑھے میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح خوفنات دونوں بہادروں میں مقابلہ ہوا اور خوب مقابلہ ہوا اگر وہ مرحب تھا تو ادھر بھی شیر خدا تھا اللہ کے رسول کے چچزاد حاشمی نوجوان علی المرتضی تھے جس کی رگوں میں دلیلی اور شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعائیں فرما رہے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب کے سر پر اس زور کی تروار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا یہ جنگ کئی دن تک جاری رہی ہے مسلمان یکے بعد دیرے ایک ایک قلعہ فتح کرتے جاتے تھے خیبر کی جنگ میں بعض قلعے طاقت کے زور پر فتح ہوئے اور بعض صلح کے ذریعے فتح ہوئے مسلمانوں نے جب قلعہ سلالم کا محاصرہ کیا تو اس قلعے کے مالک یہودیوں کے ایک سردار کنانا بن اب الحقیق نے مسلمانوں کو صلح کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ قلعے میں موجود فوجیوں اور ان کے بال بچوں کو غلام اور لونڈیا نہ بنایا جائے اور انہیں خیبر سے نکلنے کا محفوظ راستہ دے دیا جائے تو وہ اپنے تمام اموال زمینیں سونا چاندی گھوڑے غرض یہ کہ ہر چیز مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے صرف ان کے جسم ڈھاپنے کے کپڑے ان کے پاس ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش اس شرط پر قبول فرمالی کہ وہ کوئی بھی چیز مسلمانوں سے نہیں چھپائیں گے اگر انہوں نے کوئی چیز چھپائی تو پھر اللہ اور اس کے رسول بریوززمہ ہوں گے یعنی اس جرم کی پعداش میں ان کو پھر قتل کر دیا جائے گا اس طرح یہ تین قلعے بھی مسلمانوں کے حوالے کر دیا گئے مگر جہاں بخشی کی باوجود وہ لوگ اپنی شرارتوں اور جھوٹ سے باز نہ آئے اب الحقیق کے بیٹوں کنانا اور ربی نے بہت سارا زیور اور مال و دولت چھپا کر شہر سے دور ایک ویرانے میں چھپا دیا گیا جو بعد میں معلوم ہوا اور اسے نکال لیا گیا یہ کنانا وہ شخص ہے جس نے ایک صحابی محمود بن مسلمہ پر چکی کا پاٹ گرائیا تھا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے محمود بن مسلمہ قلعہ نعیم کی دیوار کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو کنانا کے کئی جنگی جرائم کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محمود کے بھائی محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اسے اپنے بھائی محمود کے بدلے میں قتل کر دیا اسی کنانا کی شادی حال ہی میں یہودیوں کے ایک سردار حی بن اختب کی بیٹی صفیہ سے ہوئی تھی یہ ابھی نئی نویلی دلہن تھی کنانا مارا گیا اور یہ مال غنیمت میں قیدی بن کر آئیں اور یہ بڑے باپ کی بیٹی تھی اس کا باپ بہت بڑا سردار تھا اور اسلام کا شدید ترین دشمن تھا چنانچہ جب قیدیوں کی تقسیم ہوئی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آگئی حضرت صفیہ ایک سردار کی بیٹی اور دوسرے سردار کی بیوی تھی حال ہی میں ان کی شادی ہوئی تھی کنانا سے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور پھر آزادی کے بعد ان سے نکاح فرما لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے چہرے پر ایک نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ نشان کیا ہے کس چیز کا ہے کہنے لگیں کہ میری شادی کنانا بن ابی الحقیق سے ہوئی تو میں نے خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں اتر آیا ہے میں نے خواب سے خواب کا تذکرہ کیا تو اس نے میرے چہرے پر پورے زور سے تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ کیا تم محمد کی بیوی بننا چاہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشان اسی تھپڑ کا ہے البدایہ بن نہایہ میں اور سیرت کی دوسری کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے یعنی اس حد تک وہ جانتے تھے کہ اگر اس دنیا کا کوئی چاند ہے تو وہ محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے سیدہ صفیہ کا خواب سچ کر دکھایا اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن کر ام المؤمنین کا اعزاز پانے کا شرف بھی عطا کر دیا گیا جب خیبر فتح ہو چکا تو یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں خیبر ہی میں رہنے دیا جائے تو وہ زمینوں کی دیکھ بھال کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمینوں پر کام کرنے والے مزدور نہ تھے آپ نے ان کی شرط تسلیم کر لی اور خیبر کی زمینیں اس شرط پر ان کے حوالے کر دیں کہ کل پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو ملے گا اور آدھا حصہ یہودیوں کو ملے گا مسلمانوں کو خیبر سے جو مالِ غنیمت ملا اس کا اندازہ صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتا ہے جس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب تک خیبر فتح نہ ہوا تھا مسلمان خوشحال نہ تھے تو گویا جب خیبر فتح ہوا تو مسلمان خوشحال ہو گئے غزوہ خیبر کل معمولی جنگ نہ تھی گو کہ اس میں لڑائی زیادہ نہیں ہوئی اس میں شہادہ کی کل تعداد اکیس تک پہنچی ان میں پانچ شہادہ مہاجرین میں سے ہیں اور پندرہ انصار مدینہ میں سے اور جو یہودیوں کے افراد مارے گئے جنگ میں ان کی تعداد تریانوے تھی غزوہ بدر میں کئی ایک اہم واقعات بھی پیش آئے ان میں سے ایک ہی واقعہ یہاں پر عرض کیا جاتا ہے کہ خیبر میں دشمن کے محاصرے کے دوران ایک بدو مسلمان ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا خیال رکھنے کی وسیعت فرمائی ایک قلعہ فتح ہوا اور مسلمانوں کو غنیمت کا مال ملا تو اس میں سے اس بدو کا بھی حصہ نکالا گیا یہ بدو مسلمانوں کے جانور چرایا کرتا تھا اس نے غنیمت کا مال دیکھا تو تعجب سے پوچھا یہ کیا ہے صحابہ اکرام نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ مال دیا ہے وہ اسے لے کر اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دکھا کر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ کیا ہے آپ نے فرمایا ہمارے ساتھی ہو تم میں نے غنیمت کی تقسیم میں سے تمہارا حصہ بھی نکالا ہے سبحان اللہ اس بدو کا ایمان دیکھئے عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں اس مال کیلئے تو آپ پر ایمان نہیں لایا تھا بلکہ میں تو اس نیت سے مسلمان ہوا تھا اور اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہو فرمایا کہا کہ یہاں تیر لگے اور میں شہیر ہو جاؤں اور مجھے جنت مل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نو مسلم صحابی کی طرف رحمت اور شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اس موقع پر کہ یہ تو شہادت کا متلاشی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالی سے صدق دل سے شہادت کا مطالبہ کرتے ہو تو اللہ تعالی تمہاری یہ تمنا پوری کر دیں گے اس بدل کی خوش قسمتی کے کیا کہنے صحابہ کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد میدان جنگ میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں صحابہ اکرام اس کی لاش اٹھا کر اللہ کے رسول کے پاس لاتے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو دیکھا تو فرمایا ارے یہ تو وہی ہے جو کچھ دیر پہلے شہادت کی تمنہ کر رہا تھا صحابہ اکرام نے ارز کیا جی ہاں اللہ کے رسول یہ وہی ہے تو آپ نے رشاد فرمایا اس کا جذبہ جہاد سچا تھا یہ شہادت کا متلاشی تھا تو اللہ تعالی نے بھی اسے سچا کر دکھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام سے بددو کو یہ احزاز پھر عطا فرمایا کہ اپنی آبائے مبارک میں اس کو کفن دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے لیے پھر یوں دعا فرمائی کہ اے میرے رب تیرے اس بندے نے تیری راہ میں حجرت کی اور شہادت پائی میں اس پر گواہ ہو اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين